مزیدار سموسے کی ریسپی سموسے کیسے بنایا جاتے ہیں اور ان میں کیا کیا انگیڈینٹس ہوں گے اور ٹپس بھی بتائیں گے آپ کو کچھ بیچ میں اچھی اچھی سی ٹپس شیئر کریں گے اور مسٹیکس بھی بتائیں گے کہ کیا مسٹیکس ہم نے نہیں کرنی یہاں پہ ہم نے آدھا کلو میدہ لے لیا اور اس میں آدھا چمچ زیرہ اور ایک چمچ اجوائنیٹ کر لیا اور انہیں ہم آپ مکس کریں گے اور ہم نے ایک کپ آئل لے لیا اسے ہلکا سا گرم کر لیا نیم گرم کر لیا زیادہ گرم نہیں کرنا کیونکہ اگر ہم زیادہ گرم آئل کریں گے تو ہماری ڈو اچھی تیار نہیں ہوگی اور وہ خراب ہو جائے گی ان ساری چیزوں کو ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے ہاتھوں سے اس طرح مکس کر لیں گے اور یہ بہت دھیان سے ڈو اس کی بنانی پڑے گی اس میں اگر زیادہ سے بھی مسٹیک ہوئی تو پھر آپ کے سموک سے اچھے نہیں بنیں گے اسے ہاتھ سے اس طرح سے مسئل لیں گے ان چیزوں کو تاکہ آپ اس میں بائنڈنگ ہو جائے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ان کو تب تک کرنا ہے جب تک کہ یہ اس طرح سے بائنڈ نہ ہو جائے جب بھی اس طرح سے بائنڈ ہونے لگیں تو اس کا مطلب آئل ہمارا ہے جو مہدے کے ساتھ بلکل بائنڈ ہو گیا تو اب جو ہم آپ کو نیکس ٹپ بتائیں گے اور یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے مکس کر لیا ہے اور اس میں اب ہم پانی ہی ایس کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے پانی بھی نیند گرم یوز کرنا ہے پانی بھی زیادہ گرم پانی اس لئے نہیں کرنا کیونکہ اس سے ہماری ڈو خراب ہو سکتی ہے اور اس کو ہلکا ہلکا پریس کرتے رہیں گے اور اس طرح سے اسے جو ہے اپنی ہتھیلی کے ساتھ اسے مس لیں گے تاکہ جو ہے اچھی طرح سے بلکل اس کی ڈو تیار ہو جائیں اور پانی بھی تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اگرام سے سارا پانی نہ ڈالیں کیونکہ اس سے بھی ہماری ڈو جو ہے جو بہت زیادہ پتلی ہو سکتی ہے اس سے ڈو ہماری تو تھوڑ تھوڑا پانی ڈالیں اور اس سے جو ہے گھونتے جائیں اور بیچ میں پانی ڈھنڈا بھی ہو سکتا ہے تو پانی جو ہے ہمیں گرم ہی ڈال کرنا ہے تو اسے لئے اگر پانی ڈھنڈا ہو جائے تو دوبارہ سے اسے گرم کر لیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہاں پہ ڈو ہماری تیار ہو چکی ہے اسے بہت زیادہ ہارڈ نہیں کرنا اور بہت زیادہ سوٹ بھی نہیں کرنا اور اسے ابھی دوبارہ سے اس طرح سے ہتھیلی سے ہم اپنی فل سٹرنچ کے ساتھ مرس لیں گے سوٹ ہو جائے اور اس طرح سے ہماری دو ہے تیار ہو جائے گی اور یہ دیکھیں ہمیں بہت زیادہ ہارڈ اور سوٹ نہیں چاہیے نارمل سی ہمیں ڈو چاہیے یہاں پہ یہ دیکھیں ڈو کی لاسٹ پیٹ لاسٹ کنسسٹنسی اس طرح کی ہونی چاہیے یہ دیکھیں ڈو ہماری تیار ہو چکی ہے اور ڈو اس طرح کی ہونی چاہیے میں آپ کو پریس کر کے بھی دکھاتا ہوں دیکھیں نہ بہت زیادہ سوٹ ہے کہ ہمارے جو مطلب ہماری ڈو ہے جو ہمارا آٹا ہے یہ بلکل ہاتھ سے نکل جائے اور اس کے پیڑے بھی نہ بنیں اور نہ ہی بہت زیادہ جو ہے یہ سخت ہے اور اسے اب ہم ہاں پار کے لیے رکھ دیں گے اور آدھے گھنٹے کے بعد ہماری ڈو اس طرح کی ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری ڈو اور زیادہ سوفٹ ہو چکی ہے اور اس کے اب جو ہے ہم پیڑے بنا لیں گے چھوٹے 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 جو ہے پیڑے بنا لیں گے اور اب ہی میں بنا کر دکھا دیوں اس طرح سے ہم اس کے گول گول سے نارمل سائز کے پیڑے بنا لیں گے اسی طرح سے ہم سارے پیڑے بنا لیں گے اور پھر نیکسٹ آپ کو دکھائیں گے تو پیڑے جو ہے بن چکے ہیں اب ہم آپ کو نیکسٹ پروسس دکھائیں گے کہ نیکسٹ ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہماری ڈو کا پروسس ہوتا ہے کمپلیٹ ہب ہم چلتے ہیں اس کی سٹفنگ کی طرف بیچ میں جو اس کی سٹفنگ ڈالیں گے اس میں ہم تھوڑا سامنے اوئل لیا ہے اور اس میں ہم نے آنین ایڈ کر دی ہیں دو سے تین سٹینڈر سائز کے میڈیم سائز کے جو ہیں ہم نے آنین ایڈ کر دی ہیں تو اس کو ہم فرائے نہیں کرنا اس کو تھوڑے سوئل میں سے بس سوتے کرنا ہے سوفٹ کرنا اسے جب تک کے لئے سوفٹ ہو جائیں اس سے اس کی سمیل ختم ہو جائے گی اور پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ مسالے اس میں ہم ایڈ کریں گے سالٹ ایڈ کریں گے اس میں ہم اور اس میں ہم ریڈ پیپر ایڈ کریں گے اور چلی فلیکس ایڈ کریں گے اس میں ہم اور اس کے علاوہ ہم اس میں ہلدی ایڈ کریں گے اس سے کلر بہت اچھا آئے گا اور جو ہے اجوائن پسی بھی ہم ایڈ کریں گے اور پسا وزیرہ ایڈ کریں گے اور اس کے علاوہ ہم اس میں ایڈ کریں گے سکھا دھنیا سکھا دھنیا کرسٹ کیا ہوا ، پیسنا نہیں ہے اس طرح سے بس کرسٹ کرنا ہے تو اب اس میں یہ دیکھیں اس میں ہم سابس دیرہ بھی ایٹ کریں گے۔ اور اب یہ ساری چیزیں ہم اس میں کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم اس میں کریں گے ہارا دھنیا اور ہارا پدینہ کیوں کہ اس سے جو ہے پلیور بہت اچھا آئے گا اس سے خوشبو بھی بہت اچھا آئی گی اور یہاں پہ جو اگر آپ کو اچھے نہیں لگتی تو آپ نہ ایڈ کریں اور یہاں پر بوائل ڈالو اس کو ہم ایڈ کریں گے اور اس کو ہم اسی طرح سے ایڈ نہیں کریں گے ان کو ہم جو ہے ہاتھ سے مسل کر ایڈ کریں گے ہلکا سا مسل لیں اگر آپ کو زیادہ نہیں پسند تو اور یہاں پہ ہم نے اس میں زیرہ ڈال دیا ہے پیاس ہوتے ہو چکے ہیں ہمارے اور اس کے بعد ہم زیرہ ڈال لیں گے آئل بہت تھوڑا لیں گے کیونکہ اگر ہم زیادہ آئل لیں گے تو یہ بہت زیادہ ہیوی ہو جائے گی اور پھر ہم اسے جو ہے دیکھے سوتے کر لیں گے اور زیرہ اچھی طرح سے یہ دیکھیں جو براؤن ہو چکا ہے اب اس میں ہم جو ہے باقی مسالے ایڈ کریں گے اس میں جو میں نے آپ کو مسالے بتایا تھے آپ وہ ایڈ کریں اور یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ایک دفع ٹرائی کر کے ضرور دیکھیں گا اس کو بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے اور اسے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہو گیا اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی مزے دار سا یہ مسالہ تیار ہو گیا اور اس میں اب ہم ایڈ کریں گے آلو آلو ہم ہاتھوں سے اس طرح سے جو ہے تھوڑے سے مسل لیں گے اور اس سے موٹا موٹا سا کر لیں گے پورے آلو ہم ایڈ نہیں کریں گے پھر ہمیں توڑنے میں مشکل ہوگی آپ کسی بھی چیز سے میشر سے میش کر سکتے ہیں اگر آپ کو بلکل زیادہ میش پسند ہے اور ہمیں اس طرح سے پسند ہے اسی لئے میں اسی طرح سے یوز کروں گی اور ساتھ کے ساتھ آلو ڈال کے اس میں اس طرح سے مکس کرتے جائیں گے اور ایک دم سے سارے آلو نہیں ڈالیں گے پھر ان میں جو ہے وہ اچھی طرح سے یہ مسالہ چپکے گا نہیں ساتھ میں اس کے اٹیج نہیں ہوگا تو اس کو ہم ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے آلو ہم نے اس میں سارے ایڈ کر لی ہیں تو اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس طرح سے مکس کریں گے کہ تمام جو ہے آلو مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں کوئی بھی آلو جو ہے بغیر مسالے کے نہ رہے کیونکہ وہ جب کھانے میں ٹیسٹ اچھا نہیں لگے گا تو اچھی طرح سے اب اس کو ہم اس طرح سے مکس کر لیں گے اور سٹفنگ ہماری جو ہے مکس ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہرا پودینہ اور دھنیا ہم نے کٹنگ گیا وہ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے علاوہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاری مرچیں جو ہم نے باریک چوب کی مئی ہے ہاری مرچیں اوپشنل اگر آپ کو زیادہ سپائسیس نہیں پسند تو آپ نہ ایڈ کریں اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں اس میں ایک اس سے بہت اچھا سا کلر آگیا ہے تو یہ ڈالے سے خوبصورتی بڑھ گئی ہے اور کلر بہت اچھا ہے اس میں اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے سٹفنگ ہماری تیار ہو چکی ہے تو اب ہم ڈو کی طرف آتے ہیں جو ہم نے پیڑے بنائے تھے انہیں ہم اس طرح سے بیل لیں گے اسے بہت باریک بیل لیں گے اور اس میں بہت زیادہ سٹرینٹ لگے گی تو اسے ہم نے بہت احتیاط سے بیلنا ہے اور اس کو گول شیب رکھنی ہے تاکہ جب ہم کٹنگ کریں تو ایکولی شیب آئے تو اس کو ہم میدر لگا لگا کے میدر ڈسٹ کر کے اس کے ساتھ اسے بیلتے جائیں گے تو یہاں پہ روٹی ہماری بیل چکی ہے اور اس کو ہم ایکولی جو ہے سینٹر سے کٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہماری جو ہے سموسے کی ڈو پلکل تیار ہو چکی ہے اور اب ہم اس کا سموسہ بنا کی دکھائیں گے آپ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ہم اٹھائیں گے اور اس طرح سے اس کو پانی لگا کے سینٹر سے بند کر لیں گے بائن کر لیں گے اور اب ہم اس میں سٹفنگ بھریں گے سٹفنگ ہم نے اس میں بھر لیا آپ دیکھیں اس کو ہم اس طرح سے پانی لگا کے دوبارہ سے جو ہے اس سے بند کریں گے اگر ہم اسی طرح بند کریں گے تو یہ بلکل بند نہیں ہوگا اور جب ہم اسے فرائے کریں گے تو یہ کھل جائے گا اس کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں ہم نے بند کر لیا ہے پھرین سے بھی یہ کھلانی ہوا اور یہ ہمارا سموسہ بن کے تیار ہو گیا ہے امیسی طرح ہمارے سارے سموں سے جو ہیں تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بہت ایزی میتھڑ ہے ایک دفعہ ترائیز ضرور کریں اور اسی طرح ہمارے سارے سموں سے جو ہیں تیار ہو چکے ہیں اور پر بھی آپ کی آسانی کے للے ایک دفعہ ہم دوبارہ بتا دیتے ہیں..... دوبارہ ایک دفعہ آپ کو ایک اور میتھڈ سے بتا دیتے ہیں انتہائی ایزی میتھڈ کے ساتھ آپ کو بتائیں گے آپ اسے اس طرح سے پلیٹ میں رکھ کے بھی اس طرح سے پانی لگائیں اور اس طرح سے پھر اسے پکڑ کے اور یہ فول کر کے اس طرح سے بند کر دیں اگر آپ سے ہاتھ میں پکڑ کے نہیں منایا جاتا تو یہ سیکنڈ میتھڈ ہے پلیٹ میں رکھ کے بھی آپ اسے ایزیلی بنا سکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے اس میں آپ سٹفنگ بنیں اب یہ دیکھیں اس میں سٹفنگ جا رہی ہے اس میں نارمل سٹفنگ بنیں تاکہ سمسا بند ہونے میں مشکل نہ ہو اسے اچھے سے ہم بند کر سکیں اور اگر ہم بہت زیادہ سٹفنگ بن لیں گے تو پھر یہ جو ہے اچھی طرح سے بند نہیں ہوگا بھی اس کو پانی لگا لیں گے یہاں پہ ہم اور اس کو یہ دیکھیں بند کر لیں گے اور سموسا میرا بن کے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا سموسا میرا بن گیا ہے اور اسی طرح سے ہم سارے سموسے بنا لیں گے اور سموسے بننے کے بعد اب باری آتی ہے فرائے کی اور ان کو جو ہے اچھے سے لو اور ہائی فلیم پہ فرائے کر لیں گے کیونکہ اس کی جو مطلب دو ہے اس کو صرف کرنا ہے ہم نے اور ان کو بلکل بھی جو ہے جلانا نہیں ہے تو آل ریڈی کوک تو یہ ہیں بس انہیں کلر دیں گے اور اچھا سے انہیں گولڈن سا کلر دیں گے موسیقا 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 بن کے فائر ہو گئے تیار ہو چکے ہیں اور خوشبک بہت اچھی آ رہی ہے اور فلیور بھی اتنا ہی یمی ہے ان کا بہت ہی مزک اسمو سے پریسپی سے ہمارے بن کے تیار ہیں اور یہ سارا پروسس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور امید کرتے ہیں آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور یہ دیکھیں ان کو آپ جو ہے اس طرح سے دیکھنے کے ساتھ سرپ کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ مزکے لگتے ہیں یہ اور ملیں گے آپ نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں انشاءاللہ تو تب تک کے لیے اللہ حاف ملیں گے